بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں بہروپیوں فراڈیوں سے بھی بچ کریں آج ناظرین پروگرام میرا ایک افسوسناک سٹوری کے اوپر ہوگا ایک خبر دل دہلا دینے والی خبر آپ کو معلوم ہے کہ سب نے سنا ہے کہ لہور ڈیفنس میں ایک کار حادثہ ہوا ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کار حادثے میں چھے افراد جان کی بازی ہار گئے ان افراد کے نام ان افراد کو مارنے والا وہ نوجوان کون تھا پولیس نے اس کیس میں اس ملزم کو کتنا فائدہ دینے کی کوشش کی ہے وزریالہ پنجاب جو محسن نکوی ہیں ان کی انٹری نے کیا کام کیا لیکن کیا وجہ کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ جو بھی کام عمر ڈرائیور ہوتا ہے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی پولیس کو جاگ کیوں آتی ہے اس کے بعد ہی پولیس حرکت میں کیوں آتی ہے اس سے قبل آپ دیکھ لیں کہ ابھی رولپنڈی اسلام آباد لاہور کرا تھی جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کم عمر ڈرائیور آپ کو سڑکوں پر موٹسائیکل دندناتے پھریں گے گاڑیوں میں وہ گھومتے رہیں گے ریسے لگاتے رہیں گے لیکن ہماری انتظامیاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے جو لاہور ڈیفنس میں واقعہ پیش ہے ڈی اے چے فیس سیون میں بہت افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک وہ فیملی جو شادی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک امیر زادے نے وہ امیر زادہ جس کا بیان پولیس نے پیسے لے کر مبینہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ جب ملزم پکڑا گیا تو وہ اس ٹائم کسی اور کپڑوں میں تھا لیکن جب اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا تو اس وقت پولیس نے اس ملزم کو یہ باثر ملزم ہے ظاہری بات ہے میں نے نوڑ بکھا میرا موڑ بنا وہ والا معاملہ ہے کہ ایک ملزم جو اتنا باثر ہے کہ پولیس جس کپڑوں میں گرفتار کرتی ہے اس میں بیان اس کا جاری نہیں کرتی اس کو سکول کا یونی فارم پھنایا جاتا ہے اب رات نو بجے یہ واقعہ ہوتا ہے اور پولیس اس مقدمے کے مدن میں دفعات کمزور کیوں لگاتی ہے وزریعالہ پنجاب کی انٹری کے بعد ان دفعات کو حضف کیا جاتا ہے لیکن کیا ان جو معصوم یہ فیملی جو بے گناہ ماری گئی ہے کیا اس کا خون اسی طرح رائے گا جائے گا گیارہ نومبر دوزار تئیس رات نو بجے یہ واقعہ ہوتا ہے اور پولیس تھانہ ڈیفینس سی مقدمہ درج کرتی ہے اگلے روز صبح بارہ بچ کے تیس منٹ پر اب یہاں پہ اتنا ڈلے کیوں دیا گیا اتنا ڈلے کیوں رکھا گیا پھر اس کے بعد سب سے جو اہم بات ہے کہ پولیس نے اس بات سر ملزم کا سکول یونی فارم میں ایک بیان جاری کیا اب اس بیان میں آپ دیکھ لیں کہ پولیس والا جو جو الفاظ دورار ہے وہ ملزم بھی دورار ہے اس سے تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پولیس کو اچھے پیسے ملے ہوں گے پولیس نے اچھی فیس وصول کی ہوگی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایس ایس پی لہور کے وہ بھی مستنصر فیروز وہ بھی اس وقوعے کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ یہ حادثہ ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ بھی بیان داخ دیتے ہیں کہ ہم اب ایسا کر رہے ہیں کہ جو کم عمر ڈرائیور ہوگا اس کے پہلے چلان ہوتے تھے اب مقدمات درج ہوں گے لیکن کیا ان مقدمات سے کم عمر ڈرائیور ڈرائیورنگ چھوڑ دیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ قانون جو ہے وہ صرف غریبوں کے لیے ہے امیروں کے لیے قانون نہیں ہے اب اس میں جو چار ماہ کی کم سن بچی جو ماری گئی ہے پھر میں ان کو شہید کہوں گا کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا اس میں یہ جو چھے لوگ شہید ہوئے اس میں جو مدعی مقدمہ ہیں آپ ان کی بھی اگر گفتگو سنے تو انسان دہل جاتا ہے کہ اتنا افسوسناک واقعہ اور سب سے اہم بات کہ اس امیرزاد ملزم کے چہرے پہ ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے وہ اس امیرزاد ملزم سے پولیس نے یہ بیان لیا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ روکتے رہے ہیں کیوں کیونکہ پولیس کے اوپر دباؤ تھا کہ اس ملزم کا جو باپ ہے وہ بھی باثر ہوگا اس کو بھی نامزد کریں لیکن پولیس نے ممولی دفعات کے تحت مقدمہ درس کیا تین سو بائیس قتل بالخطا ہوتی ہے دو سو اناسی ہوتی ہے چار سو ستائیس تیز رفتاری ہوتی ہے اب وزیراعلا کی انٹری سے یہ ہوا دشتگردی کی دفعات ابھی تک نہیں لگ سکی اگر مقدمے کا مطن پڑھیں تو اس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال سے واپس جا رہے تھے ڈی ایچ اے فیس سیون جب پہنچے تو میکڈونلڈ چورک کے پاس ایک تیز رفتار گاڑی آئی جس نے میرے بیٹے وہ گاڑی جو ڈرائیور تھا وہ اس مدعی مقدمہ کا بیٹا تھا اس کی اہلیہ تھی اس کی بہو تھی اس کے نواسے اور اس کی پوتی تھی لیکن یہ ایک افسوسنات واقعہ ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کل ریمن ڈیوز جیسا ایک باعثر گورہ پاکستان میں آکے پاکستانیوں کو مار کے فیسے پھینک کے چلا جاتا ہے تو گوروں کی وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستانیوں کو پیسے دے تو یہ ماں بھی بیش دیتے ہیں اب یہاں پہ لاہور ڈیفینس تھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک باعثر ملزم کا بیان لینا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی کرنا میڈیا کے لوگوں کو بھی فرام کرنا تاکہ اس ملزم کو فائدہ پہنچایا جا سکے ملزم کی اگلے دن بیل ہوتی ہے وہاں پہ جب مٹھائییں تقسیم کی جاتی ہیں تو ہمارے جو وزیراعلا پنجاب ہیں محسن نکوی صاحب ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے یہ بھی نوٹس لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دشتگردی کی دفعہ لگائی جائے اور اس ملزم یہ بھی آثر ملزم ہے یہ اسکری الیون کا رہیشی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسکری الیون میں کون لوگ رہتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کیا اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کیا یہ جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے ایک پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اس امیرزادے کی غلطی میں اور وہ امیرزادہ کہتا ہے کہ میں گریڈ ایٹ کا سٹوڈنٹ ہوں وہ امیرزادہ کہتا ہے کہ میرے گاڑی کی سپیٹ ایک سو دس تھی یا ایک سو پندرہ تھی اب یہاں پہ پولیس جو بیان لیتی ہے اس بیان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ملزم با اثر ملزم ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ چار پانچ اور بھی لوگ تھے وہ اس کے دوست تھے کیونکہ اگر وہ کہہ دیتا کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا اب یہ تو ایک یا تو کیمروں کی ریکارڈنگ سے یا وہاں پہ موجود لوگوں نے اس کو پکڑا اور وہ با اثر ملزم یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو بھی چھوٹے آئیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پولیس پہ انتظامیاں پہ یا پارلیمنٹ ہاؤس کے جارہ عراقین ہیں ان کے اوپر کیا کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ جو کم عمر ڈرائیور ہو اس کے لیے بھی ایک سزا مختص کیجئے کیونکہ یہ جو با اثر ملزم ہے جوانائل ایکٹ اس کے اوپر لاغو ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا اور اختتام میں کیا ہوگا جس طرح آپ کو یاد ہوگے ایک خاندان کو پولیس والوں نے مارا تھا اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے پیچپ کر لیا تھا پھر آپ دیکھیں کراچی میں بھی اس طرح کئی واقعات ہوئیں لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ با اثر لوگ پیسے والے لوگ ان کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا قانون ہمیشہ حرکت میں آتا ہے غریب کے لیے اب جو ملزم ہے افنان شوکت افنان شوکت کے متعلق وہ کہہ رہے کہ میں نے گاڑی اپنے کزنوں سے سیکھی ہے یہ پھر ہم کیا کہیں کہ کیسے ماں باپ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کن ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں اب صرف اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس با اثر ملزم سے پولیس نے اس کو رٹوایا کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے اس نے وہ بیان دیا اب یہ بیان دائری بات ہے عدالت میں بھی پیش ہوگا لیکن یہاں پہ سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ کیا اس خاندان کو جس خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے جس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے پہلے معمولی دفعات لگائے گی پھر قتل کی دفعات لگائے گی لیکن کیا اس خاندان کو انصاف مل سکے گا مجھے نہیں لگتا کہ جیسا ہمارا سسٹم ہے کیونکہ با اثر لوگ آپ شارخ جتوئی کو دیکھ لیں کہ وہ بھی کس طرح کیس سے نکلا وہ اسپٹل گیا وہاں پہ وہ کیا کرتا رہا ہے اور اب بھی اس با اثر ملزم کو کھانا ڈیفینس سی میں پروٹوکل دیا جا رہا ہے کس وجہ سے کیونکہ اس کا باپ ایک آلہ شخصیت ہے کیونکہ اس کے باپ کے تعلقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہیں اور کیا یہ بڑے بڑے لوگ یہ بگڑے امیرزادے اسی طرح غریبوں کا خون کرتے رہیں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک نہ ایک دن رب کی لاتھی ضرور جوش مارتی ہے اور جب وہ جوش مارتی ہے تو بڑے سے بڑے امیرزادے بھی اس کے لہروں میں آکے ڈوب جاتے ہیں تو خدارہ میں ان والدین سے یہ اپیل کروں گا کہ جن کے بچے جو کام عمر ہیں جو موٹسائیکل غفلت اور لاپرواہی سے چلاتے ہیں جو گاڑیوں کی ریسے لگاتے ہیں ان کو لگام ڈالیں ورنہ آپ کی آخرت تو خراب ہوگی ہوگی آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی عذیتوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ